ہلو ایوری فان ویلکم بیک ٹو مائی چینل لین فینگ آج بہت ہی زیادہ خوش تھی تو آنی اسے کہتی ہے کہ شیادی نے تمہیں کیا کس کیا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بس ہم تھوڑے کلوز ہوئے ہیں آنی کہتی ہے کہ مجھے نہ یہ شیادی کوئی لفنگا لڑکا لگتا ہے سب کو پتا ہے کہ شاولین اسے کتنا زیادہ پسند کرتی ہے پر وہ ایسے دکھاتا ہے جیسے کہ اسے تو کچھ پتا ہی نہ ہو وہ ضرور تم دونوں کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہوگا پر چھب آنی کو یہ پتا لگتا ہے کہ شاولین بھی کلاب چھوئن کرنے والی ہے تو یہ چھان کر وہ اس پر گصہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم گتی ہو یا پھر گتی ہونے کرنا ٹک کرتی ہو تم ابھی بھی نہیں سمجھی کہ شاولین اور شیادی کے بیچ میں کیا رشتہ ہے دوسری طرف شیادی یہ ان کے پاس گیا تھا اور اسے کہتا ہے کہ لین فینگ نے مجھے پارٹی کے لیے بلایا ہے اب میں کیا کروں تو وہ کہتا ہے کہ چلے چھاؤ پر ایک منٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی لفنگا لڑکا سمجھ رہی ہوگی شیادی پوچھتا ہے کہ وہ کیسے تو یون اسے کہتا ہے کہ پانچ سال کا چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ شاولین تمہیں پسند کرتی ہے تو اس چیز سے لین فینگ کو تم پر ڈاؤٹ ہوگا شیادی کہتا ہے کہ لین فینگ دوسری لڑکیوں سے تھوڑی الگ ہے تو مجھے اسے ٹھیک طرح سے کلیر کرنا چاہیے یون کہتا ہے کہ میں تمہیں آئیڈیا دیتا ہوں آگے یہ دونوں چب کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں تو یون نے جو آئیڈیا دیا تھا شادی بالکل ویسا ہی کر رہا تھا وہ اس کے سامنے ڈمبو کی طرح ایکٹ کر رہا تھا فوڈ بھی اسے ہی جوز کرنے دیتا ہے جب لین فینگ کھانا کھانے لگتی ہے تو وہ اسے دیکھ رہا تھا لین فینگ اسے کہتی ہے کہ تم بھی کھاؤ نا تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر اکیلے ملنے کیلئے کیوں بلایا تو لین فینگ کہتی ہے کہ آج میرا بدے ہیں ویسے اس نے یہ چھوٹ کہا تھا پرشیادی سچ مان کر آئس کریم آرڈر کرتا ہے اسے ملک سے ایلرڈی تھی پر اس کے سامنے وہ آئس کریم بھی کھا لیتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو اسے کھجلی ہو رہی تھی یون اسے کہتا ہے کہ مجھے آنی نے بتایا کہ لین فینگ کبھی میٹھا نہیں کھاتی اور آج اس کا بدے نہیں ہے اس بات پر شیادی یقین نہیں کرتا اسی ٹائم پر شاولین اس کے کھر پر آتی ہے انہوں کہتی ہے کہ شیادی میں نے بھی کلائمنگ کلپ کو چھوئن کر لیا ہے یہ اچھان کر شیادی کافی زیادہ شوک ہوتا ہے پر جب شاولین کا دھیان اس کی ایلرڈی پر جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ریاکشن تمہیں کیسے ہوا تو یون کہتا ہے کہ اس نے آئس کریم کھا لیا شاولین کہتی ہے کہ آج میری ویلکم پارٹی تھی پر تم کیوں نہیں آئے یہ سن کر شیادی اب سب کچھ سمجھ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ لین فینگ نے مجھ سے جھوٹ کہا وہ غصہ ہو کر اس کے پاس جانے لگتا ہے پر اس سے پہلے ہی شاولین لین فینگ کے پاس آ جاتی ہے ان کہتی ہے کہ جب میں نے شیادی کو یہ بتایا کہ میں نے بھی کلپ جوئن کر لیا ہے تو وہ مجھے ڈاٹنے لگا اس نے مجھ پر کافی زیادہ چلایا لین فینگ کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے تب ہی اسے شیادی کا کال آتا ہے تو لین فینگ اسے جھوٹ کہتی ہے کہ وہ سکول میں نہیں ہے وہ ابھی باہر ہے شیادی ایکس ایکٹ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا شیادی اس کے پانس آ کر کہتا ہے کہ لین فینگ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بولا تو کیا کر لوگی اور تم کیا ہر وقت اسی طرح سے اسے سب پر چلاتے رہتے ہو کیا تم اتنے زیادہ کھڑوس ہو تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ سچ بتانا لین فینگ کہ تم نے مجھے یہاں پر کوچ کیوں بنایا تو وہ کہتی ہے کہ سمپل ہے پیسو کے لیے ریپیوٹیشن کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے لین فینگ کی ایسی بات شیادی کو ہرٹ کرتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ویل شاولین تو یہی چاہتی تھی پھر ہم کچھ دنوں کے بعد کا زندگ دیکھتے ہیں لیمنگ پرانے سامن کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کا شک شیادی پر سے ابھی تک نہیں گیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ شیادی نے ضرور فنیان کو مارا ہوگا ان یہ بات وہ ثابت کر کے رہے گا شیادی جب ٹریننگ دینے کے لیے ان کے پاس آتا ہے تو وہ سبی سے کہتا ہے کہ آج سے ایلو اور شاولین دونوں ہی ہمارے ساتھ جھڑنے والے ہیں پھر وہ سبی کو آج کی ٹریننگ کے بارے میں بتا دیتا ہے پر لین فینگ شیادی کی مطابق نہیں چل رہی تھی تو وہ اسے پنیشمنٹ کے طور پر پوش اپس کرنے کو دیتا ہے ایلو کہتا ہے کہ ہم ایک ٹیم ہے تو اگر لین فینگ کو پنیشمنٹ ملی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے کچھ دیر کے بعد ایلو ان کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا ایلو تو یہاں پر ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھی طریقے سے کھل مل جاتا ہے آنے لین فینگ کو سمجھا رہی تھی کہ شیادی سے تم نے جھوٹ بولا تو اسے اس بات کا برا لگا ہوگا تو تمہیں اسے ساری باتیں کلیر کر دینی چاہیے تم دونوں کے چھگڑے کی وجہ سے ہمیں پنیشمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنی فیڈیون سے ملنے کے لئے اچھا دی ہیں ویسے آج کل تو ان کا ملنا چھلنا ہوتا رہتا ہے یون اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں لین فینگ اور شیادی کو قریب لانا ہے تو تم اسے میری کھر پر لانا کیونکہ دو دن کے بعد اسے تھوڑی بہت باتیں بھی کر لیں گے وہ کہتی ہے کہ یہ تو اچھا ایڈیا ہے دو دنوں کے بعد یہ ان کے کھر پر چب لین فینگ آتی ہے تو وہ اسے بلب لانے کے لئے نیچے بھیجتا ہے وہاں پر شیادی پہلے سے ہی بلب کھرید رہا تھا لین فینگ اسے دیکھ کر چھانے لگتی ہے تو شیادی کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو چھلی سے سکول چھاؤ لین فینگ اسے کہتی ہے کہ تم مجھ پر چلا کیوں رہے ہو کہ تم ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے چھوٹ بولا ہے تو میں ایسا ہی رہوں گا لین فینگ اسے کہتی ہے کہ دیکھو شیادی اصل بات تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے تم کسی پر بھی یقین نہیں کرتے ہو اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ دونوں ہی گزا کر گئے یون کے گھر سے چلے چھاتے ہیں یہاں یون کہتا ہے کہ میری آنکھیں درد کر رہی ہیں آنی کہتی ہے کہ دھول کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم اتنی پریٹی چھو ہو اس لیے لین فینگ کو شیادی پر کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا تو وہ ایسے ہی رننگ کر رہی تھی دوسری طرف شیادی کے پانچ شاولین آدی ہے شاولین اسے کہتی ہے کہ میں نے لین فینگ کو سمجھانے کی ٹرائی کی کہ ہماری بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور الٹا مجھ پر ہی چلا دیا میں کیا کروں تو شیادی کہتا ہے کہ اسے اگنور کرو وہ بس ہماری ایک ٹیم میٹ ہے اسے زیادہ کچھ نہیں پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ ویسے شاولین کسی کو پسند کرنا کیسا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب کے لیے الگ الگ ہوتا ہے میرے لیے یہ ہے کہ جس انسان سے میں بیار کرتی ہوں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے پر اچھا وہ شیادی کے ایکسپریشن دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے یہ کہیں نہ کہیں لنفیں کے لیے ہی پوچھ رہا ہے شاولین یہ اچھا انگر کافی سیڈ ہوتی ہے اور رات میں ہی رننگ کرنے لگتی ہے تو ایلو اس کے پانس آتا ہے اور اس کے پیر میں جوٹ لگی تھی تو اس کی مساج کر رہا تھا شاولین اس کے کندے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اور اچھا انگر سے ہی اسے کس کر لیتی ہے ویل یہ والا سین یہی پر یہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاولین چینڈلی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کولیج میں تو ایک بھی لڑکی اچھی نہیں ہے تو ایڈ بنانے کے لیے ہمیں کیا موڈلز کو ہائر کرنا چاہیے چینڈلی کہتا ہے کہ آنی کیسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو بالکل اگلی ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چینڈلی آنی کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے آگے جب یہ لوگر ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو ایلو سبی سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ریال فلڈ میں ٹریننگ لینی چاہیے شیادی اسے منع کر دیتا ہے تو لین فنگ کہتی ہے کہ ایلو نے ٹھیک کہا شیادی اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا کوچھ ہوں اگر تمہیں میری بات نہیں ماننی ہے تو تم یہاں سے چھا سکتی ہو پر سبی لوگ ایلو کے آئیڈیا سے راضی تھے تو شیادی کو بھی مننا پڑتا ہے چینڈلی نے ایڈ کے لیے آنی کی فوٹو آن لائن اپلوڈ کر دی تھی اس میں آنی کا چہرہ کافی زیادہ سیڈ تھا تو سیڈ چہرے کو دیکھنے کے بعد سبھی لوگ اس کی کلپ کو چوین کرنے کے لیے آجاتے ہیں سبھی لوگ آنی کو دکھیاری لڑکی بلا رہے تھے تو شاوفی کہتا ہے کہ چھوپی ہو ہمارا تو کام ہو گیا نا آنی اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھی ان آج یونو سے پروپوس کرتا ہے تو آنی اس پر گصہ کر دیتی ہے تو یہ دیکھ کر یونو پریٹن کرتا ہے کہ وہ وہاں سے چھا رہا ہے پر آنی تب ہی اسے روکتی ہے ان سیدھا اسے کس کر لیتی ہے وہ گھر آ کر سیدھا یہ باتیں لین فینگ کو بتاتی ہے کہ اب سے وہ اور یونو ڈیٹ کر رہے ہیں لین فینگ بھی اب کسی ویب سائٹ پر ٹیسٹ دے رہی تھی کہ کہیں سچ میں وہ شیادی کو پسند وغیرہ تو نہیں کرنے لگی ہے نا پر اس کا ریزلٹ ٹوئنٹی فائی پسند آتا ہے سو گئیز یہ والا پارٹ یہیں پر یہ ختم ہوتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے شاؤ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا اور اگر آپ لوگوں نے میری پرانی سی رسکوں نہیں دیکھا ہے تو پلائی لسٹ سیکشن میں چھا کر آپ دیکھ سکتے ہو